اسلام علیکم مائیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ٹاک امید کرتی ہوں آپ بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم ٹو مائیوٹیوب جانب جی تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ جنہوں نے میرا کل کا ویلوگ دیکھا تھا اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ میرا وہ جو ویلوگ ہے وہ زیادہ لمبا ہو رہا ہے تو اس لئے میں نے کہا تھا کہ میں نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ صبح اپلوڈ کروں گی اس لئے جو ہے نا یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس ویڈیو کو اور میں آج اپلوڈ کر رہی ہوں ویسے تو یہ اس کا پارٹ آپ چاہیں تو الگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک میں نے پروپر جو ہے وہ پارٹ بنا دیا تھا کہ پیپر جو ہے وہ کیسا ہوا تھا اس کا سوری لیکچرر کا تو کیا کیا مجھے اس میں میں نے آپ کے ساتھ ٹرکس این ٹرکس شیئر کی تھی اور کیا کیا جو میں نے غلطی ہے کہ وہ آپ نہ کریں میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا بو والا بلوگ نہیں دیکھا تو آپ لوگ بو والا بلوگ دیکھ لیں تاکہ اگر آپ کا پیپر ہونے والا ہے ایسا کوئی گورنمنٹ جوب کا کوئی سیمٹین گریڈ کا یا فورٹین گریڈ کا بھی تو آپ جو ہے وہ لازمی میرا اس سے پہلے والا بلوگ دیکھیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ سکے میرا چونکہ پہلا ایکسپیرینس تھا اور مجھے کسی نے گائیڈ بھی نہیں کیا تھا تو جو جو میں نے سیکھا اپنی مسٹیک سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ آپ جو ہے وہ بچ سکیں اس کے بعد جی ہے پھر ہم شاپنگ کرنے چلے گئے تھے اور شاپنگ کا جو ہے وہ ولوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شاپنگ جو ہے وہ چونکہ آپ سب ہی کو پتا ہے کہ بہت سارے برینڈ جو ہے نا وہ آفرز لگائی رکھتے ہیں آفرز جو ہے وہ لگی رہتی ہیں تو جو کسٹمرز ہیں نا وہ بھی اٹریکٹ ہوئے رہتے ہیں اور وہ ان کو کسٹمرز کبھی نا بیزی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آفرز لگی رہے تو کسٹمرز جو نا وہ آتے رہے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ سیل کرتے رہے ہیں تو اسی طرح نا میری سسٹر نے بھی دیکھا تھا کہ آف چل رہا ہے بچوں کے برینڈز پہ تو اس کو مگوانی تھی جو ہے وہ بچوں کے لیے کچھ کپڑے لینے تھے تو اس نے مجھے پکچرز بغیرہ بھیج دی تھی اور بولا تھا کہ آپ جو ہے نا اگر آپ کا چکر لگے تو آپ لے آنا کیونکہ وہ تھوڑا بیزی ہے آج کل وہ نہیں جا سکی تھی کسی ریزن کی بدہ سے تو اس نے مجھے پھر بول دیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے جانا ہے میرا چکر لگے گا تو میں جو ہے نا وزٹ کر لوں گی اگر مجھے اچھی چیزیں مل گئی تو پھر میں لے آنگی موسٹلی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آفرز چل رہی ہوتی ہیں تو جو آپ نے آن لائن چیز پسند کر لی ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ سٹاک میں نہیں رہتی جو جب آپ لینے جاتے ہو آوٹلٹ سے تو بعض دفعہ تو وہاں پہ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے تو پھر بڑا جو ہے نا وہ افسوس رہ جاتا ہے دل میں کہ ہائی یہ چیز ہم نے لینی تھی اور ہم میں جو ہے نا بس ہماری میس ہو گئی تو یہ چیز جو ہے نا پھر رہتی ہے مائن میں تو چلیں جی اب ہم چلتے ہیں بس ہم پہنچنے ہی مالے ہیں کیونکہ ادھر ہم روڈ پہ ہی تھے تو یہاں ابھی ہم جا رہے ہیں لیلپٹ گیلریہ تو یہ بلکہ ہم پہنچ چکے ہیں تو چلیں جی اب آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ باقی کا پروسس شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھی اور بہت خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے باہر سے بھی اور یہ خود بہت خود جو ہے نا بلڈنگ بھی جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتی ہے اس سے پہلے بھی ایک شاپنگ مال ہے لیکن اس کی بلڈنگ کافی پرانی ہو چکی ہے تو وہاں تو جنب بہت کام رہش رہتا ہے میں نے جب بھی دیکھا ہے تو یہاں اب جو ہے نا ہم نیچے جا رہے ہیں پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کریں گے اور پھر اس کا یہ ہے کہ میں نے نا باقی کنٹریز میں بھی جب ٹور کیا ہے تو وہاں کے بھی میں نے جب شاپنگ مالز میں گئی ہوں مجھے یہاں آکے بلکل ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی باہر کے شاپنگ مال میں گھوم رہے ہیں ایک یہاں پر آکے اور دوسرا جو نا لاہور کے ایمپوریم مال میں جا کے اسلامباد کا تو میں نے ویزرٹ نہیں کیا ہوا لیکن مجھے ان دونوں مالز میں جا کے بلکل یہی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے ہم کسی باہر کے مال میں شاپنگ مال میں جائے نا وہ ویزرٹ کر رہے ہیں شاپنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو مجھے کچھ بھی جو نا وہ ڈیفرنس نہیں لگا صرف لوگ وہاں اور ہوتے ہیں یہاں پہ لوگ جو نا وہ پاکستانی ہیں وہاں پہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے ہوتے ہیں جو خیر جو نا ہم نے گاڑی پارکنگ پہ لگا کے تو ابھی یہ جو نا ہم انٹر ہو رہے ہیں یہ سیدھی ہی ہے سلایڈ الیویٹر تو جو ہے پھر ہم یہ دوسری ہوتی ہے نا ایک تو وہ سٹیئرز والی دوسری سٹیئرز والی نہیں تھی انٹر ہوتے ہی یہ کچھ بہت ہی پیاری سی یہ ایک شاپ ہنڈیویٹی فلاش والی تو مجھے اتنی اٹریکٹ کر رہی تھی انٹر ہوتے ہی سامنے یہ فرسٹ والی تو اگر آپ کو کچھ بھی لینا ہو ڈیکوریشن میں گھر میں فلاش بغیرہ کے لئے تو اب یہاں سے جہنا مجھ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم جہنا یہاں پر آگئے تھے گروسی سٹورز ایریا میں گروسی ایریا یہاں پر چونکہ کاریفور ہے تو یہ سارا جو نا فرسٹ پورشن وہ گروسی ایریا کا ہے تو مجھے چونکہ کافی پیاس ٹک رہی تھی وہاں سے بھی پیپر دے کے جب نکلی تھی تو وہاں سے میں نے تھوڑا پانی بھی آتا وہ تھنڈا بھی نہیں تھا اور مجھے ٹیسٹ بھی اس کا رہا کچھ عجیب لگ رہا تھا تو میں نے سوچ ہے میں باہر سے جا کے لے لوں گی پرچیز کر لوں گی یہاں پر جو ہے ہم نے پانی لے لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں فرسٹ فلور پر کیونکہ ہمارا نیچے والے ایریا میں کچھ بھی جو ہے وہ شاپنگ کا سامان نہیں تھا وہ گروسی وغیرہ تمہیں لینی نہیں تھی کرنی نہیں تھی تو ساتھ میں میرے بھائی میرے ہیں گلہ میرا ابھی بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا اس لئے جو ہے نا وہ آپ کو آواز کا تھوڑا جو ہے نا وہ مسئلہ ہوگا تھوڑی ڈیفرنٹ لگ رہی ہوگی تو پھر جو ہے ہم نے ایک اور ہیلیویٹر پکڑا اور اوپر جانے کی جو ہے نا وہ کی کیونکہ اوپر جو ہے نا وہ ابھی میں آپ کو شوق کروں گی یہ دیکھیں یہاں پر سارے برینڈز ہیں بچوں کے برینڈ جو ہے نا وہ اوپر تھے اور اس لئے پھر میں ہم جو ہے نا سیکنڈ فلور پہ پھر چلے گئے یہ دیکھیں آپ کو بلکل ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کہیں جو ہے نا وہ صحاب ستھرے اور فورن کنٹری میں آپ شاپنگ کر رہے ہیں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے اور اپنے ملک کو ایسے ترقی کرتا ہے وہ دیکھیں جو ہے نا بہت خوشی محسوس ہوتی ہے یہاں پر جو ہے پھر ہم آ چکے تھے یہ آئی تنگ مینی مائنرز میں ہوں میں یا پھر آئوٹ فیٹرز میں ہوں گی یہ میں نے جو ہے نا مکلپس بنایا تھے جب میں شاپنگ کر رہی تھی بچوں کی گلز کی شاپنگ دیکھیں اتنا جو ہے نا وہ کلیکشن دیکھیں اچھا لگتا ہے نا کیونکہ اس میں بہت زیادہ کلرز اور بہت زیادہ ڈیزائننگ والی بہت پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں اور زیادہ تر جو ہے نا وہ مجھے یہاں پر گلز کی نظر آ رہی تھی لیکن مجھے بھائی کی چاہیئے تھی لیکن میں اب کو دکھا رہی تھی کہ کتنی پیاری پیاری کلیکشن ہے کچھ پوپ کلیکشن میں تھے اور اتنے وہ کلر فل لگ رہے تھے تو جو ہے یہاں پر بہت سارے میں نے جو ہے نا ویزٹ کے آوٹلیٹ تو جہاں جہاں سے جو چیز اچھی لگی پھر وہ والی چیز جو ہے وہ میں نے جو ہے نا وہ کلیکٹ کر لی تھی یہاں پر ہاپسکوچ بھی ہے اور یہ ہاپسکوچ باہر کا برینڈ ہے یہ بھی یہاں ہے اور زارہ بھی لندن کا برینڈ ہے زارہ مینی مائنرز یہ سارے جو ہے نا اب پاکستان میں بہت زیادہ شہروں میں کافی زیادہ شہروں میں جو ہے وہ گزرا والا میں بھی جیسے کوکو بھی ہو گیا یہ کافی سارے برینڈز جو ہیں وہ اب پاکستان میں بھی بہت سارے سٹیز میں ان کی آوٹلیٹس اوپن ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ باجیوں کو بھی میں نے جو یہاں پہ نمیز تھی ان کو بھی میں نے کہا باجی ہو آپ بھی آجاؤں میری ویڈیو میں آپ نہ کہیں کہنا کہ میں جو ہے نا ہممس ہو گئی ہیں تو یہ ہے آپ کو مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ بہت ساری چیزوں میں جگہوں پہ ابھی سیلز چل رہی ہے اگر آپ کو پرچیز کرنی ہے سمر کے لیے اپنے بچوں کے لیے بہت اچھی اچھی جانب آفرز چل رہی ہیں کسی پہ 50 پرسنٹ ہے کسی برینڈ پہ 20 پرسنٹ ہے اور کسی برینڈ پہ جو ہے وہ 35 to 30 پرسنٹ ہے اور بہت اچھی کلیکشن ہے کوکو بی پہ تو وہ 50 پرسنٹ تھا اور بہت اچھی اس پہ پڑھی ہوئی تھی چیزیں چھوٹے بچوں کی جو ہے وہ 3 to 4 years والوں کی یا 4 to 5 اس سے چھوٹے بچوں کی بھی میں نے لی تھی یہ شورٹس لیے تھے نیکرز تو بہت جانب وہ ان کا سٹاپ بھی بہت اچھا تھا اور جانب باقی بھی سا اور آل مجھے ان کی پرائس بھی بہت سٹیسپائر تھی اس کے بعد جانب ہم نیچے جا رہے ہیں واپس کیونکہ شاپنگ وغیرہ ہو گئی تھی کر لی تھی شاپنگ تو اب ہم نے سوچا کہ کیونکہ ہم صبح سے نکلے ہوئے تھے گھر سے تو اب جانب ہم ویسے بھی تھک چکے تھے تو سوچا کہ اب جانب وہ واپس ہی چلے گھر پہ کیونکہ ابھی ہم نے اتنا لمبا سفر اور کرنا ہے واپسی کا ہمارا سفر کافی لمبا ہے کیونکہ ہمیں یہ گھر کا راستہ گھر سے فیصلہ بات تقریباً ہمیں پڑ جاتا ہے ون آر ون آر اگر اپنی گھاڑی میں ہم آہاں ون آر تو لگی جاتا ہے اگر ہم روڈ کلیر ہو ٹرافک بغیرہ نہ ہو تو جو ہے نا وہ ون آر لگی جاتا ہے پہنچتے پہنچتے تینکیو فور وزیٹنگ لیل پور گیلریہ تو جو ہے اب ہم جا رہے اپنی گھاڑی کی طرف یہ پارکنگ ایریا ہے پھر سے ہم واپس آگے پارکنگ ایریا میں دن کے ٹائم جو ہے نا وہ یہاں پہ اتنا رشن ہی ہوتا کیونکہ شہروں کی عوام جنب زیادہ تا نکلتی ہے رات میں شاپنگ کرنے کے لئے دن میں ایک تو آفیس ٹائم ہوتا ہے دوسرا یہ کہ ویسے بھی ریسٹ کر رہی ہوتے ہیں اور جتنی سن لائٹ ہے سن لائٹ کی ویڈے سے جو ہے وہ لوگ باہر نکلنا دن کے ٹائم مناسب نہیں سمجھتے شاپنگ وغیرہ کے لئے تب کیپچر نہیں کیا تھا کیونکہ یہ ابھی بن رہی تھی روڈ یہ جو ڈیزائننگ ہے نا یہ لگے ہوتے تھے مزدور کام کرنے کے لئے تو میں نے سوچتا تھا جب یہ پوری بن جائے گی ابھی آئی ٹنگ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کچھ پینٹ وغیرہ کریں گے کچھ کلرز اس کے نا برائٹ کریں گے تاکہ یہ اٹریکٹیف ہو کیونکہ انہوں نے بہت پیارا سا یہ ایک تو وہ روڈ بھی بہت پیارا سا بنایا ہوا ہے دوسرا یہ کہ بہت خوبصور ڈیزائننگ بھی کی ہوئی ہے اسی کے ساتھ اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں میری چینل ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے یہ ہے کہ ہمیں آپ کی طرف سے جو ہے وہ ایک سپورٹ ہو جاتی ہے اپیسیشن ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ زیادہ محنت سے زیادہ جہنا وہ اور آپ کے لئے کام کیا جائے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا آج کل جو ہے نا وہ ہر طرف چل رہا ہے اگزیمز کا محال کیونکہ ابھی چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں سمر ویکیشنز تو بہت سارے بچوں پرائیوٹ سکولز والے تو جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے لے لینی ہے اگزیمز پہلے لے لینے لیکن پرائیوٹ سکولز والے بھی اتنے کوئی چلاک ہوتے نا کہ جب گورنمنٹ نے ایشو کر دینا ہے کہ آ جانا ہوتا ہے ناوٹیفکیشن کہ آپ نے اس ڈیٹ سے چھٹیاں کر دینی ہے لیکن پرائیوٹ سکولز والے جو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو اپنا جو ہمارا پروفٹ مارجن ہے اس کو ہم کیسے کم کر دیں ہم اپنے بچوں سے جو ہے نا وہ فیس لیں گے فیس لے کے تو پھر ہی جو ہے نا وہ ان کو رہا کریں گے رہا کرنے والا ہی حساب ہوتا ہے پھر ان کو رہا کریں گے اور پھر جو ہے نا گورنمنٹ کے دو جو ادارے ان کو چھوٹیاں ہو جانی ہیں سمر ویکیشن لیکن پرائیوٹ سکولز کے جتنے بھی میں نے بچوں سے یا جتنے بھی فیملی میں ہیں پرائیوٹ سکولز میں جاتے کالوجز میں ان سے یہی سن ہے کہ ابھی تو کوئی سین نہیں ہے ابھی تو ہمارے جونے پیپر وغیرہ اور یہاں پر جہنا میں نے پیا تھا آلو املی بخارے کا جوس یہ بہت ہی مزید کا لگتا ہے بہت ہی مزیدار تھا لیکن یہ اتنا تھنڈا تھا اتنا زیادہ تھنڈا تھا پیا نہیں جا رہا تھا لیکن مجھے اتنی پیاس لگی ہوئی تھی کہ میں پی تو پورا گئی لیکن اس کے بعد جو میرا گلہ خراب ہوا یہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلی بار اتنا جوہنا وہ زیادہ جوس پی ہی آگا اتنا تھنڈا وہ بھی اور مجھے جوہنا وہ پھر اتنی جلدی رییکشن بھی ہوا اس کا امید کرتی ہوں جی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ابھی ہم جہنب وہ راستے میں ہیں واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم گھر پہنچ جائیں گے تو ابھی آپ سے چاہتی ہوں میں اجازت امید کرتی ہوں جی پسند آئی ہوگی ویڈیو اس کے علاوہ اگر آپ کو بری ڈریسز آئیڈیا کچھ چاہیے فیڈنگ ڈریسنگز آئیڈیا چاہیے یا فینسی ڈریسز آئیڈیا چاہیے تو آپ جہنب میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں میں نے بہت ہی خوبصورت و یونیک الیگنٹ سے ڈریسز میں نے سلف ڈیزائننگ کے شیئر کی ہوئے ہیں اور وہ بہت کمال کے ہیں میری بہت ساری فرنڈز نے بھی وہاں سے کاپی کی ہوئے ہیں تو آپ کو جہنب لازمی وزٹ کریں آئیڈیاز مل جائیں گے تو اسی کی ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے